زمانہ جائلیت میں کوئی ایسا قانون تو تھا نہیں نا اور بعض افعہ صدیوں تک جو نا قبیلیں رڑتے رہتے تھے آپس میں اب کیا ہوا معافی کی کونسی صورتیں نکل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ محض رضا الہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھ لیں نا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا اسلامی حدود کا نفاظ نہیں ہے نا ہمارے ملک میں تو اگر ایسے ان کو سزا دی جانے لگے تو پھر معاشرے میں جرائمی کم ہو جائیں گے رکس آپ نے میرا نما سوال آپ سے یہ ہے کہ قصاص سے کیا مراد ہے اور اسے حیات کیوں کہا گیا ہے ریفرنس سور بقرہ آیت نمبر 178 اور 179 اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائیں تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے کرادات کی پیروی یعنی مطالبے خون خون بہاں ادا کرنا ہوگا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے پروردگار کی طرف سے تمہاری آسانیہ مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکہ عذاب ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اے اہلِ عقل قصاص میں تمہاری زندگانی ہے اور تم قتل و خوریزی سے بچو اب زمانے جائلیت میں کوئی ایسا قانون تو تھا نہیں اور بعض دفعہ صدیوں تک قبیلے رڑتے رہتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ ایک زور آور قبیلہ ہوتا تھا ایک کم زور قبیلہ ہوتا تھا وہ جتنا چاہے ظلم کرتے تھے تو ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ اگر کوئی طاقتور فرض جو ہے قبیلے کا وہ قتل ہو جاتا تو وہ کیا کرتے کہ سوائے یعنی کہ قاتل کے بجائے قاتل یعنی ایک فرض وہ پورے قبیلے کے کئی کے مردوں کو جنہیں صفائی ان کی مطلب ان کو قتل کر دیا کرتے تھے تیس نیس کر دیتے عورت اگر وہ یہ ہے تو اس کے بدلے یعنی بدلہ کیا لیتے تھے مرد اور غلام ہوا ہے تو غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے وہ آزاد مرد کو کر دیتے تھے یعنی وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ صاف کا راستہ بتائے کہ اگر ایسا ہے تو اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ختم کرنا ہے اور بدلہ یہی جیسے میں نے آیت پڑھی کہ ازاد کے بدلے ازاد غلام کے بدلے غلام مرد کے بدلے مرد عورت کے بدلے عورت یہ ہونا چاہیے کہ قصاص میں صرف قاتلی کو غدل کیا جائے مزید اس کا ریفرنس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں اچھا اب کیا ہوا مافی کی کونسی صورتیں نکل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ محض رضا الہی کے لیے یہ مقتول والی پارٹی ہے نا وہ ماف کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک صورت ہے دوسرا یہ ہے کہ قصاص کے بجائے دعیت دعیت کا مطلب یہ ہے کہ خوبہ جس کو کہتے ہیں کہ جو جو علماء کرام یا مفتی حضرات کے مطابق جو بھی اس کا مام بنتا ہے وہ جو ہے مقتول کی فیملی جو ہے وہ لے لے ٹھیک ہے دعیت وہ لے لے تو یہ یعنی کہ اس کی ایک صورت بتائی گئی ہے ورنہ تو وہی ہے کہ بھئی جان کے بدلے جان اور اس طرح سے جو ہم نے آج پڑھی اچھا اب ہمیں سوچنے بھی لگ سکتا ہے کہ ایسا کیوں یا جو مخالف طبقہ ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو انٹی اسلام ہیں یا لبرلز ہیں تو ان کا ویو کہ ایسا کیوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا یہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اہل اقل قصاص میں تمہاری زندگانی ہے اولیل الباب اقل والوں کیوں ایسا اس کا مطلب کیا ہے جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اس کو جورت نہیں ہوگی کہ جو ہے میں قتل اس طرح سے کرتا پھر ہو جس معاشر میں یہ قانون جو نافذ ہو جاتا ہے وہاں خوف رہتا ہے نا کہ بھئی مجھے سزا ملے گی اور میں بھی ختم کر دیا جاؤں گا تو اگر ایسا ہو معاشر میں اگر یہ خوف ہوگا تو معاشر میں پھر نمر ہو جائے گا آج ہم دیکھیں کیا صورتحال ہے اپنے معاشر کی صورتحال دیکھ لیں نا کوئی پرسانحال ہی نہیں ہوتا قتل کی کیا بات ہے دیگر جتنی بھی امن و امان کی صورتحال اور اس کے خلاف جو کچھ مطلب جو بھی اتنی بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں قتل ہو رہے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں مسئلہ زیادتی کی جاتی ہے کوئی دینے والے نہیں ہیں اس لئے کہ اسلامی حدود کا نفاظ نہیں ہے نا ہمارے ملک میں اگر ایسا ہو اگر ہم سعودی معاشرے کو ہی دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی مطلب ایسا ہے کہ کسی کی جورت نہیں ہے کھلے عام کوئی بھی جو ہے اس طرح سے کوئی حدود کے اوپر بات آئے یا قتل یا چوری یا اس طرح کی چیزیں تو ایسا اگر ہو جائے تو میں اس کی مثال مجھے لگتی ہے جیسے انسانی جسم میں کوئی اگر خدانہ خاصتہ کینسر ہو جائے ٹیومر ہو جائے اور اس کو ہم اگر اس کی سرجری ہو کے اس کو نکال دیا جائے کیوں ہم نکالتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پن اپنے دیں گے تو ملٹپلائے ہوگا پھر وہ پوری باڈی میں پھیلے گا پھر دیگر اوگنز میں جائے گا تو پورے جسم میں پھیل جائے گا اور جلدی سے جو ہے وہ پھر موت اور قریب ہو جائے گی اس چس کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آزمائشوں سے تو اگر تو ہم اس کو نکال لیں گے تو پھر اس کے دیگر جو ہے ٹریٹمنٹس اور وہ ہوں گے اور زیادہ جو ہے quality of life یا کم از کم prognosis disease کی اچھی ہو جائے یہی حال معاشرے کا ہے کہ اگر ایسے فرد کو مثال کے طور پر اگر حدود کی بات اگر جنا ہے چوری ہے قتل ہے ٹھیک ہے مرتض ہے چار چیزیں بیسک ہیں نا تو اگر ایسےوں کو سزا دی جانے لگے تو پھر معاشرے میں جرائم ہی کم ہو جائیں گے کیونکہ وہ لوگ جو ہے دوسرے لوگ اتنا ڈر رہے ہوں گے نا کہ کہ بھئی میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے آج کیوں سب بہادر و جریب بنے اپنے جرائم کے اندر اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یا تو انہوں نے کہیں ادھا ادھا اپنا کوئی سوس لگا لینا ہے پیسے دے دے رہے اور بڑے مجھے تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت ہے امدعوامان کی اور بے سکونی کی وہ اسی وجہ سے کہ ہم اسلام کی قوانین سے اور اسلامی جو ایک سٹیٹ کا خیام ہے اس سے محروم ہیں